آپ کی اجازت ہے کہ تمہارے ہجر کے آزار سانس لے رہے ہیں آزار سانس لے رہے ہیں یہ ہم نہیں ہیں یہ بیمار سانس لے رہے ہیں تمہارے ہجر کے آزار سانس لے رہے ہیں یہ ہم نہیں ہیں پھر ایک روز اسے کام پڑ گیا ہم سے پھر ایک روز اسے کام پڑ گیا ہم سے ہمیں لگا تھا کہ بیکار سانس لے رہے ہیں پھر ایک روز اسے کام پڑ گیا ہم سے ہمیں لگا تھا کہ بیکار سانس لے رہے ہیں ٹوٹ کر نینگ نے آنکھوں کا بھرم توڑ دیا ٹوٹ کر نینگ نے آنکھوں کا بھرم توڑ دیا صبح کے شور میں ایک خواب میں دم توڑ دیا اور اس نے پوچھا کہ کوئی آخری خواہش شادر اس نے پوچھا کہ کوئی آخری خواہش شادر میں نے ایک نام لکھا اور کلم توڑ دیا اس نے پوچھا کہ کوئی آخری خواہش شادر میں نے ایک نام لکھا اور کلم توڑ دیا ہواے دل پہ اگر آپ کو یقین آتا گلے خیال سر شاخ یاسمی آتا کمال یہ ہے مجھے دیکھتی ہیں وہ آنکھیں ملال یہ ہے انہیں دیکھنا نہیں آتا کمال یہ ہے مجھے دیکھتی ہیں وہ آنکھیں ملال یہ ہے انہیں دیکھنا نہیں آتا بہت شکریہ آنکھوں میں رات کٹ گئی کمال یہ ہے مجھے دیکھتی ہیں وہ آنکھیں ملال یہ ہے انہیں دیکھنا نہیں آتا بہت شکریہ آنکھوں میں رات کٹ گئی پلکوں پہ دن بتائیے آنکھوں میں رات کٹ گئی پلکوں پہ دن بتائیے محلت ملی ہے عمر کی دولت کہیں لٹائیے اور حد عدب کی بات تھی حد عدب میں رہ گئی حد عدب کی بات تھی حد عدب میں رہ گئی میں نے کہا کہ میں چلا اس نے کہا کہ جائیے حد عدب کی بات تھی حد عدب میں رہ گئی میں نے کہا کہ میں چلا اس نے کہا کہ جائیے کچھ دیکھیں کہ مرحمی حد سے گزرنے کی پڑی رہتی ہے علی بھائی آپ کے لئے یہ غزل ہے کہ مرحمی حد سے گزرنے مرحمی حد سے گزرنے کی پڑی رہتی ہے زخم اتنے ہے کہ بھرنے کی پڑی رہتی ہے مرحمی حد سے گزرنے کی پڑی رہتی ہے زخم اتنے ہے کہ بھرنے کی پڑی رہتی ہے اور سانس روکے ہوئے آئینے کی حیرت سے ادھر سانس روکے ہوئے آئینے کی حیرت سے ادھر اس پری روح کو سمرنی کی پڑی رہتی ہے سانس روکے ہوئے آئینے کی حیرت سے ادھر اس پری روح کو سمرنے کی پڑی رہتی ہے اور مرنے والوں ہی سے کچھ ربط بڑھایا جائے مرنے والوں ہی سے کچھ ربط بڑھایا جائے جینے والوں کو تو مرنے کی پڑی رہتی ہے مرنے والوں ہی سے کچھ ربط بڑھایا جائے جینے والوں کو تو مرنے کی پڑی رہتی ہے بہت شکریہ مرنے والوں ہی سے کچھ ربط بڑھایا جائے جینے والوں کو تو مرنے کی پڑی رہتی ہے اور علی بھائی رحم آتا ہے مجھے ایسے فرشتوں پجنے رحم آتا ہے مجھے ایسے فرشتوں پجنے کام کو وقت پے کرنے کی پڑی رہتی ہے بہت شکریہ رحم آتا ہے مجھے ایسے فرشتوں پجنے کام کو وقت پے کرنے کی پڑی رہتی ہے ہم محبت کو چھپانے میں لگے ہیں آزر ہم محبت کو چھپانے میں لگے ہیں آزر اور خوشبو کو بکھرنے کی پڑی رہتی ہے ہم محبت کو چھپانے میں لگے ہیں آزر اور خوشبو کو بکھرنے کی پڑی رہتی ہے آخری دو چار اشار پھر اسے بسم اللہ پڑھو ایک خنش ہے میری نات کے وہ جو شعر عالم ہے سبان اللہ علی بھائی کی اس کے بعد وہ غزل غزل کے بعد سناؤں گا آخر وہی سناؤں بنتا ہی نہیں تھا کوئی مایار دو عالم بنتا ہی نہیں تھا کوئی مایار دو عالم اس واسطے بھیجے گئے سرکار دو عالم بنتا ہی نہیں تھا کوئی مایار دو عالم اس واسطے بھیجے گئے سرکار دو عالم ہر نقش ہے اس پیکر زی شاں کا مکمل آذر یہی شہکار ہے شہکار دو عالم ہر نقش ہے اس پیکر زی شاں کا مکمل آذر یہی شہکار ہے شہکار دو عالم جو کچھ ملا ہے وہ بھی سنائیں آچھا میں آسول اللہ ارے نات کی محفل ہو جائے تو اس سے اچھا کیا ہے بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں سبھی نکتہ چین مجھے بکشا ہے اس نگاہ نے ایسا یقی مجھے بکشا ہے اس نگاہ نے ایسا یقی مجھے حیرت سے دیکھتے ہیں سبھی نکتہ چین مجھے اور جو کچھ ملا حضور کے صدقے سے ہے ملا جو کچھ ملا حضور کے صدقے سے ہے ملا اور جو نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں مجھے جو کچھ ملا حضور کے صدقے سے ہے ملا اور جو نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں مجھے بہت بہت شکریہ آپ سب کا میں اے بوئی غزل کے دو تین اشار علی بھائی کہ خود میں کھلتے ہوئے علی بھائی کو ایک عرصے سے ہم نے سنایا میں تو جاتا بھی نہیں اور چاہد علی بھائی سے ملاقات بہت کم ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں وہ غزل ضرور سنانا چاہتا ہوں کہ خود میں کھلتے ہوئے منظر سے نمودار ہوا خود میں کھلتے ہوئے منظر سے نمودار ہوا وہ جزیرہ جو سمندر سے نمودار ہوا خود میں کھلتے ہوئے منظر سے نمودار ہوا وہ جزیرہ جو سمندر سے نمودار ہوا میری تنہائی نے پیدا کیے سائے گھر میں میری تنہائی نے پیدا کیے سائے گھر میں کوئی دیوار کوئی در سے نمودار ہوا میری تنہائی نے پیدا کیے سائے گھر میں میری تنہائی نے پیدا کیے سائے گھر میں کوئی دیوار کوئی در سے نمودار ہوا اور آج کی رات گزاری ہے دیئے نے مجھ میں آج کی رات گزاری ہے دیئے نے مجھ میں آج کا دن میرے اندر سے نمودار ہوا آج کی رات گزاری ہے دیئے نے مجھ میں آج کا دن میرے اندر سے نمودار ہوا چاروں اطراف میرے آئینے رکھے گئے تھے چاروں اطراف میرے آئینے رکھے گئے تھے میں ہی میں اپنے برابر سے نمودار ہوا چاروں اطراف میرے آئینے رکھے گئے تھے میں ہی میں اپنے برابر سے نمودار ہوا اور ایک شولے کی لپک نور میں ڈھل کر آئی ایک کردار بہتر سے نمودار ہوا ایک شولے کی لپک نور میں ڈھل کر آئی ایک کردار بہتر سے نمودار ہوا حق کی پہچان ہوئی خلق کو آزر اس وقت حق کی پہچان ہوئی خلق کو آذر اس وقت جب علی آپ کے بستر سے نموگار ہویا